اسلام علیکم دوستوں ناج گانے ننگی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن اسلامی ویڈیوز کے لیے کچھ ہی لوگ انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ ان میں سے ہیں جو اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے ورنہ یہیں ویڈیو کو چھوڑ دیجئے میرا اون مدرسہ ہے جسے اوپن ہو کر ابھی کچھ نو سے دس مہینے ہوئے ہیں الحمدللہ پڑھائی اچھی چل رہی ہے اور بچوں کے سکلز پر کام کیا جا رہا ہے آج ہمارے مدرسے کے بچوں نے بہترین تقریریں کی اس لڑکے کا نام عبرار ہے یہ ابھی صرف ناظرہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خوبصورت تقریر یاد کی اور آج ان کا فسٹ بیان ہے اگر آپ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آگے دین کا کام کریں اور بہت بڑے عالمیں دین بنیں تو کمنٹ میں ماشاء اللہ لکھ کر دھیر ساری دعائیں ان کو دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المزید اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَشُرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ صدق اللہ العظیم مہدرم دوستو آدم افزرات کے سامن اسراف یعنی فجول خرچی کے موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے جو آیتِ قریمہ تلاوت کیے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کھاؤ پیو اور فجول خرچی مت کرو بے شک اللہ تعالی فجول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اس آیت سے میں یہاں علم ہوا کہ اسراف یعنی فجول خرچی نہیں کرنا چاہئے اس سے بچنا چاہئے لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم ہر موقع سے فجول خرچی کرتے ہیں ہم ہر موقع سے فجول خرچی کرتے ہیں بلکہ جو آدمی فجول خرچی نہیں کرتا اور اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے اور ضرورت کے حساب سے خرچ کرتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں کنجوز کہتے ہیں اور مزاکڑاتے ہیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یعنی فجول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اس لئے ہمیں فجول خرچی سے بچنا چاہیے اور صرف ضرورت کے بقدر ہی خرج کرنا چاہیے آج کل شادی بہاں میں رسم و رواج کے نام پر جہیز کے نام پر ایسی طرح عجیب عجیب طریقوں سے فجول خرچی کی جاتی ہے فجول خرچی کی جاتی ہے جس کی اسلام بلکل اجازت نہیں دیتا یاد رکھئے ہمیں اللہ کے پاس جواب بھی دینا ہے جو کچھ ہم نے خرچ کیا اور جہاں خرچ کیا سب اللہ کو حساب دینا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ فجول خرچی کے نتیجے میں پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کی دیوی نحامت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب ہو اور ہم فجول خرچی کے گناہوں سے بچے رہے آمین وما علینا اللہ البلاغ سب سے دینایا ہے موسیقی